ویلکم تو دا آن لائن کلاچز او دو بی انٹرنیس پرنجل سکول ان کالیج ایم جور میس ٹیچر او کلاس فائیب آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائی سکس پائنٹو اس سے پہلے میں نے سکس پائنٹ ون میں آپ کو چیزیں کروائی تھی ریشو پرپورشن ڈائریکٹ پرپورشن ڈائریکٹ پرپورشن اور فارمولا ٹھیک ہے میں نے اب بتایا تھا کہ جو میں نے فارمولا کروایا ہے جو لاس میں جو فارمولا کیا تھا ہم لوگ نے پروڈکٹ آف ایکسٹریم اسے کو پروڈکٹ آف مین وہ فارمولا یوز کرنے کا طریقہ اب چلتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائی سکس پائنٹو کے اوپر جو بک کے پیج نیبل ون ٹوئنٹی ون پہ آپ کے اس کا پہلا قویسٹن ہے رائٹ اف آلونگ ریشوز ان لویسٹ فارم مطب کیا ہے کہ آپ کو دو ریشوز گیون ہے اس کو لویسٹ فارم میں لکھنا ہے چھوٹی سی چھوٹی فارم میں لکھنا ہے رائٹ اف آلونگ ریشوز ان لویسٹ فارم اب پہلا اس کا پہلا قویسٹن کیا ہے ٹوئنٹی فور ریشو ایٹ اب سلوشن میں ہم لوگ نے ٹوئنٹی فور ریشو ایٹ کو جو ہے لویسٹ فارم میں چھوٹی سی چھوٹی فارم میں مطلب کیا ہے ٹوئنٹی فور بھی بڑا نمبر ہے اور ایٹ بھی ہمارے پاس کیا ہے بڑا نمبر ہے اس کو ہم لوگ نے چھوٹی فارم میں کرنے اب اس کے لئے ہم لوگ ایسا کوئی ٹیبل دیکھیں گے جس میں یہ دونوں آتے ہوں ایٹ کے ٹیبل میں ٹوئنٹی فور بھی آتے ہیں اور ایٹ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوائیڈنگ ایٹ اور ہم بوڈ سائٹ ایٹ چھوٹا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو دونوں سائٹ بھی کر لیں گے ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹوئنٹی فور ریشو ایٹ ڈیوائیڈنگ ایٹ اور بوڈ سائٹ کیا ایٹ کے نیچے ایٹ آگیا ریشو ایٹ جو تھا ہمارے پاس یہ ایک بڑی ریشو تھی اس کو ہم لوگوں نے لویس فورم سب سے چھوٹی فورم ملے آئے تو ہمارے پاس آنسر کیا آگیا 3 ریشو 1 اس لیلیتے دو قوشن ہے 6 ریشو 10 and 3rd قوشن 36 ریشو 72 ہی آپ نے خود کرنے سیم اسی میتھوڈ سے کرنے قوشن نمبر 2 ہے سالت دفولویگ ہمارے پاس قوشن کا ہے 2 ریشو 3 is equal to square ریشو 12 اس کوشن میں ہم لوگوں نے سکیر کی ویلیو کو find out کرنا ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا جو آپ کی first and last ہوتی ہیں 2 اور 12 جو ہے first اور 12 جو ہے last ہے یہ آپ کی کونسی position ہے extreme position ہے 2 ریشو 12 2 اور 12 جو ہے آپ کی extreme position ہے center والی دو جو ہے آپ کے پاس کونسی آگی mean آگی ٹھیک ہے by using formula 2 اور 12 میری extreme position آگی 3 اور سکیر میری پاس کونسی position آگی mean position آگی by using formula formula کیا ہے product of extreme is equal to product of mean product کا مطلب کیا ہوتے multiply extreme کا مطلب کیا ہے پہلی extreme position میں میری پاس value کیا ہے 2 ہے اور last میں میری پاس کیا ہے 24 product کیا ہے multiply 2 کو ہم لوگ کس سے multiply کر لیں گے 12 سے multiply کر دیں گے 2 کو کس سے multiply کر لیں گے 12 کے ساتھ is equal to 3 multiply by scale اور 3 کو جب سکیر 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 ہے مرپس کے آگیا 3 سکیر 12 2 جو ہوتا ہے 24 3 کو جب سکیر سکیر تو 3 اور سکیر آگے اب بیسیکل ہم لوگ نے اس سکیر کی value کو find out کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیا 3 ہے 3 کو ہم لوگ کیا کریں گے dividing 3 on both sides جب ہم لوگ جب ہم لوگ نے 3 کو divide کیا دونوں سائٹ پہ 3 1 3 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 6 24 اب 6 2 1 2 3 4 4 5 5 6 5 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 6 5 5 6 6 7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2 4 5 6 7 SMS 2 10 9 ہیں اور 10 boys ہیں find the ratio of boys to the girls اب ہم ارپاس ایک class جس میں 30 girls ہیں اور 10 boys ہیں اب آپ نے کیا find out کریں گے ratio between girls and boys given کیا آپ کے پاس number of girls کتنی ہے 30 ہیں number of boys کتنی ہے 10 آپ نے find out کیا کرنے ratio of boys to the girls simple solution میں ہم نے کیا کریں گے girls ratio boys کر لیں گے girls کتنی ہے 30 ہیں اور ratio boys کتنی ہے 10 00 سے کٹ کیا 3 ratio 1 کیا آپ کا answer ہے simply جو ہے آپ کے پاس جو تھے number of girls and number of boys کو ہم نے a b form یا a ratio ratio کی form میں کر لیا تو میرے پاس answer کیا آگیا 3 ratio 1 آگیا question number 2 ہے the ratio of 2 quantity is 2 ratio 7 2 ratios the ratio of 2 quantity جو ہمارے پاس کوئی بھی 2 quantities ہیں ان کی ratio کیا ہے ہمارے پاس 2 ratio 7 ٹھیک ہے کہتے کہ if the first quantity is 28 کہتے کہ دو ریشو کی quantities اس کی دو کانٹیٹی سے مرے ریشو کتنی آگیا 2 ratio 7 اگر first quantity جو ہے ہمارے پاس 28 ہے find the other quantity ہم لوگ find out کرنی ہے given کیا ہے the ratio of 2 quantities ہم پتہ ہے کتنی ہے 2 ratio 7 first quantity کیا ہے یہ بھی given ان ور پاس 28 to find میں ہم نے کیا کرنا ہے second quantity find out کرنی ہے اب ہم نے اس کو proportion ڈانے ٹھیک ہے proportion کیسے بنائیں گے جو ratio ہے اس کو تھا کے لیے 2 ratio 7 is equal to first quantity کیا ہے 28 ratio square ہم نے find ڈاؤٹ کرنا ہے اب ہم بتا ہے کہ first or last کونسی ویلیز ہیں extremes ہوتی ہیں اور center والی دو کے ہوتی ہیں mean ہوتی ہیں اب ہمارا پرمولا کیا ہوتا ہے product of extreme is equal to product of mean extreme میں میں رہ پاس کیا ہے 2 اور scare ہے اور mean پہ کیا ہے 7 اور 28 product کے مطلب کیا ہوتا ہے multiply اب 2 کو multiply کر لیں گے scare کے ساتھ اور 7 کو multiply کر لیں گے 28 کے ساتھ 2 کو scare سے multiply کیا ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 scare 28 کو جب 7 سے کیا ہمارے پاس کیا آ جائے گا 196 اب basically ہم نے scare کی value کو find out کرنا ہے scare کے ساتھ کیا ہے 2 ہے dividing 2 on both side دونوں side پر جب ہم نے 2 کو divide کیا 1 is 2 to 1 is 2 to 1 is 2 to 1 is 2 to 98 سار جو ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 196 تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس quantity 28 ہے جو سیکنڈ کونٹیٹی ہے وہ کیا آگی 98 آگی ہے question number 3 ہے a car uses 20 litre of petrol a car ہے جس نے 20 litre of petrol use کیا ہے to cover distance of 150 km a car نے 20 litre petrol use کیا ہے کتنا distance cover کرنے کے لیے 150 distance cover کرنے کے لیے 150 km distance cover کرنے کے لیے how many litre are required for 320 km distance to recover کہتے ہیں کتنا litre petrol ہمیں required ہوگا distance کتنا ہے 320 اب پہلے کیا ہے 20 litre petrol distance کیا ہے 150 اب distance بھی زیادہ ہوگا petrol بھی کیا ہوگا بھی زیادہ ہوگا کیوں کہ جو ہے یہ کونسی رو پرپورشن ہوگی direct پرپورشن dez ڈریک پرپورشن میں Morman کریں گے پہلے کیا سی بھی زیادہ ہوگی پہلے پہلے کیا ہے 150 پھر distance کیا ہوگئے 320 distance جو زیادہ ہو رہا ہے تو اس نے پیٹرول بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا سلوشن میں کیا کریں گے ہم لوگ پیٹرول ratio پیٹرول is equal distance ratio distance پیٹرول کتنا ہے 20 لیٹر ہے پھر ratio میں پیٹرول نہیں پتا اس کے جگہ میں نے کیا لگا دیا scale لگا دیا is equal to distance کتنا ہے پہلے 150 km پھر کتنا ہوگئے 320 اب ہم پتہ چل گئے پہلے distance کتنا تھا 150 تھا اب کتنا ہوگئے 320 تو یہ کیا ہو رہا ہے increase in petrol increase the distance cover اب جتنہ پیٹرول زیادہ ہوگا distance اتنا بھی زیادہ ہوگا دنیان پرپورشن کے آگے direct پرپورشن آگی direct پرپورشن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں inverse problem کو اب 20 لیٹر کو مکس پہ divide کر لوں گی square پہ اور 150 کو کس پہ divide کر لوں گی 3 20 پہ divide کر لوں گی اب 0 0 سے cut جائے گا پھر ہم کیا کریں گے cross multiplication کریں گے اب 20 لیٹر multiply by 32 اور 15 مکس سے multiply کر لیں گے سکیئر کر لیں گے اب 3 32 کو جب میں 20 سے multiply کیا میرا آنسر کیا آجائے گا 6 40 is equal 15 سکیئر آجائے گا 15 سکیئر اب ہم نے سکیئر کی پر یہ find out کرنی ہے تو اس لیے dividing 15 on both side اب 6 40 کو جب میں 15 پہ divide کیا میں آنسر کیا آجائے گا 42.6 لیٹر سکیئر کی ویلیو کیا ہوگی 42.6 لیٹر آپ دیکھیں پہلے پہلے پیٹرل کتنا تھا 20 تھا اب پیٹرل کتنا زیادہ ہو گیا 42.6 لیٹر ہو گیا its mean distance زیادہ ہونے سے پیٹرل بھی کیا ہوئے زیادہ ہوئے تو کون سی proportion ہوگی direct proportion ہوگی last question ہے آپ کا 50 men can complete a work in 30 days کہتا کہ 50 آدمی ہیں جو ایک کام کر رہے ہیں 30 days کے اندر if 10 men leave the work ان سے 10 نے کیا کر لیا ہے کام کو چھوڑ دیا in how many days will remaining men complete the work اب کہتا کہ 50 پہلے کہ 50 آدمی ہیں جنہوں نے 30 دن میں وہ کام کرنے پر اس میں سے جو ہے دس آدمی انہیں کام کو چھوڑ دیا کہتا جنہوں میں جو ہے میں نے کام جو ہے جو ہے جنہوں بھی work جو ہے وہ کیا ہوگا کمپلیٹ ہوگا یہ ہم نے find out کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں پہلے آدمی کیا تھے زیادہ ہوں گے تو کام بھی کیا ہوگا جلدی ہوگا دن کے لگیں گے کام لگیں گے ٹھیک ہے اگر آدمی جو ہے کام ہوگی دن بھی کیا ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے دن زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ٹائم کیا لگے گا زیادہ لگے گا اب solution میں کیا آجائے گا man ratio man is equal to days ratio days پہلے کتنے من نے 50 ٹھیک ہے انہوں نے کام کے 50 من ہے جسے دس نے کام کو چھوڑ دی تو کتنے ہوگے 40 ہوگے اسی کسٹو ڈیرز پہلے کتنے 30 اور پھر ڈیرز ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے ٹھیک ہے اب number of men جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں increase ہو رہے ہیں sorry number of men جو ہیں decrease ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں number of days کیا ہو جائیں گے زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ کونسی proportion ہے inverse proportion اور indirect proportion کیونکہ ایک چیز زیادہ یا کم ہو رہی ہے دوسری چیز ایک چیز زیادہ ایک چیز کام اور جس چیز کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اب یہاں پہ number of men پہلے کتنے تھے 50 10 تکال دیئے 10 نکل گئے تو کتنے ہوگے 40 is equal to 30 ratio scare اب اگر number of men جو ہیں increase کر رہے ہیں تو number of sorry number of men جو ہیں decrease کر رہے ہیں تو number of number of days کیا ہو جائیں گے increase ہو جائیں گے تو کونسی proportion ہوگی inverse proportion ہوں گے اب اس میں ہم نے کیا کریں گے 50 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو inverse ہے تو square کو 30 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اس میں inverse ہو جاتا ہے الٹ ہو جاتا ہے میں نے کہا 50 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کیا ہے اور square کب کیا کروں گے 30 پہ ڈیوائیڈ کر لوں گی اب کیوں ہوگی cross multiplication ہوگی 0 0 سے cut کے 30 کے سے multiply ہوگا 5 کے ساتھ 4 کے سے multiply ہوگا square کے ساتھ 35 سے 150 is equal to 4 square ڈیوائیڈنگ 4 ڈیوائیڈ کر لیا ڈیوائیڈ کر لیا دونوں سائٹ کے اوپر تو میرے پاس آنسر کے آگیا 37.5 اب scale کی ویلیو کیا آگی 8 آگی اس کا مطلب کیا number of days جو ہیں زیادہ ویلیوائیڈ کے ہوگی زیادہ ہوگی ویلیوائیڈ کے ہوگی ویلیوائیڈ پرپورشن آپ کو سکول میں پروائیڈ ہے آپ وہاں سے لے کے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا six chapter کمپلیٹ ہوگئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اس unit کے second round کے last unit کریں گے انشاءاللہ unit number 5 تب تک کے لیے اللہ حافظ